الحمدللہ رب العالمین تو بعض نے کہا کہ علف لام جنس کا ہے اور مراد اس کا فرد کامل ہے اور فرد کامل گویا کہ کل حقیقت قرار پاتا ہے مجازی طور پر تو پھر یہ اس زمرے سے ہوگا یعنی الکتاب کے اندر علف لام جنس کا اور مراد فرد کامل اور ایسے ہی یعنی الجواد میں جو علف لام ہے جنس کا ہے اور مراد اس کا فرد کامل ہے اب یہ ہے کہ الحمدللہ کی اندر حسر ہے کہ ہر ہر حمد اللہ کے لئے خاص ہے تو یہ حسر کس طرح کا ہے حسر با لحاظ مفہوم کے ہے یا منطوق کے ہے مفہوم کہتے ہیں مفہوم مخالف کو کہ مفہوم مخالف کے لحاظ سے یہ حسر ہوگا یا منطوق کلام کے لحاظ سے حسر ہوگا اچھا جی تو کچھ لوگوں کا یہ موقف تھا کہ یہ حسر جو ہے منطوق کے لحاظ سے ہے اس کو انہوں نے رد کیا اور جو مفہوم کے لحاظ سے ہے اس کو رد نہیں کیا منطوق کے لحاظ سے اس طرح رد کیا کہ علی فلام جو ہے وہ اصل کے لحاظ سے عموم اور شمول پر دلالت کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے ہے کہ ہر ہر حمد اللہ کی ہے ہر ہر حمد اللہ کی ہے یعنی اس میں یہ تقاضہ نہیں ہے کہ غیر کی نہیں ہے یعنی اللہ کے لئے ثابت ہونا یہ تقاضہ ہے غیر سے نفی یہ تقاضہ نہیں ہے اچھا جی اگرچہ غیر کی نفی اس کے لوازمات میں سے ہے لیکن خود اس کا اپنے مفہوم کی جز نہیں ہے اپنے مفہوم کی جز یعنی اپنا جو اس کا مفہوم ہے وہ عموم اور شمول ہے کہ ہر ہر فرد حمد کا اللہ کے لئے ثابت ہو یہ اس کا اپنا مفہوم ہے اس کے مفہوم کا کوئی حصہ یہ نہیں ہے کہ یہ فرد غیر کے لئے نہیں اللہ کے لئے ہونا یہ مفہوم ہے غیر کی نفی یہ اس کے معنی کا حصہ نہیں ہے اگرچہ لازم ہے کہ جب ہر ہر فرد اللہ کے لئے ہے تو اس کو لازم ہے کہ پھر غیر کے لئے نہیں ہے لیکن لازم ہونا کسی چیز کا اور بات ہے اور معنی اپنا ہونا اور بات ہے تو شمول جو ہے اس کے لحاظ سے جو علف لام کا اپنا معنی ہے اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اس کی غیر سے نفی کی جائے حمد کی غیر سے نفی کی جائے یہ معنی کا جز نہیں ہے اگرچہ معنی کو لازم ہے اور رد کیا گیا ہے اس کو بئین طور یعنی منطوق والی صورت کو کہ علف لام دلالت کرتا ہے اوپر عموم اور شمول کے اور نفی جو ہے یہ اس کے مفہوم کی جز نہیں ہے نفی نفی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لئے حمد نہیں دو چیزیں ہیں کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لئے ہے دوسری کہ کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے لئے غیر کے لئے نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نفی لیسا نفی جزع مفہوم ہا اس کے مفہوم کی جز نہیں ہے وَإِن كَانَ لَازِمًا اگرچہ مفہوم کو لازم ہے مفہوم کو لازم ہونا اور ہے اور جز ہونا اور ہے وَقِيلَ بِالْمَفْهُومِ لِمَا زُكِرَا اور بعض نے یہ کہا کہ حصر کس وجہ سے ہے مفہوم کی وجہ سے ہے منطوق کی وجہ سے نہیں بلکہ مفہوم کی وجہ سے ہے یعنی مفہوم میں مخالف کی وجہ سے ہے مفہوم میں مخالف کی وجہ سے ہے کہ یہ کہنا کہ جب ہر ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اللہ کے غیر کے لیے پھر کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے اچھا جی یہ علیہ دا ایک بات ہے کہ مفہوم مخالف معتبار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا امام شافی رحمت اللہ علی کے نزدیک مفہوم مخالف معتبار ہے یعنی ہر جگہ وہ دلیل ہے آناف کے نزدیک مفہوم مخالف ہر جگہ معتبار نہیں ہے اس کی شرطیں ہیں کہ بعض جگہ معتبار ہوتا ہے بعض جگہ معتبار نہیں ہوتا اچھا جی ان اردنا تحسونا یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ اپنی بچیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو ان اردنا تحسونا اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں تو اب مفہوم مخالف کیا ہوگا اگر پاک دامنی کا ارادہ نہ کریں تو پھر ان کو چھٹی دے دو یعنی اگر پاک دامنی کا وہ ارادہ کریں تو پھر انہیں اس طرف نہ لاؤ اور اگر نہ کریں تو پھر ان کو اس طرف لاؤ حالانکہ دونوں حالتوں میں اگرچہ وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں یا نہ کریں زنا حرام ہے اور رکنا لازم ہے تو یہ صورتحال تھی کہ جو مسئلہ چل رہا تھا جہاں عیت اتری تھی کہ وہاں بچیاں پاک دامنی کرنا چاہتی تھی اور ان کا جو وارث تھا وہ انہیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتا تھا تو اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے قید لگائی گئی یعنی بتایا گیا قید احترازی نہیں اتفاقی ہے کہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو بچنا چاہتی ہیں تو ایسی صورتحال میں اب اگر اس کا مفہوم مخالف لیا جائے تو پھر کتنا غلط مانا ہو جائے گا کہ اس بنیاد پر ہمارے نزدیک مطلقا مفہوم مخالف دلیل نہیں ہے بعض جگہ یہ دلیل بنتی ہے جہاں پر قید جو ہے وہ احترازی ہو تو پھر مفہوم مخالف دلیل بنتی ہے قید احتراز اتفاقی کی صورت میں دلیل مفہوم مخالف نہیں بنتا مثال کے طور پر جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم حافظ ہے اس کو ایک سوٹ دے دو تو اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو حافظ نہیں ہے اسے نہ دو تو اب یہ قید جو ہے یہ قید اتفاقی نہیں احترازی ہے تو قید احترازی کی صورت میں مفہوم مخالف جو ہے وہ دلیل بنتا ہے اور مطلقا یہ قانون بنانا درست نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ مفہوم مخالف جو ہے وہ دلیل بنے اچھا جی وکیلہ تیسرا پہل یہ ہے موقف لا تفید الحسرہ کہ یہ حسر کا فیدہ نہیں دیتا علف لام حسر کا فیدہ نہیں دیتا اور اس کی نسبت احناف کی طرف کی گئی ہے وَدَّعَفَهُ فِي تَحْرِیرِتْ امام ابن حمام نے کہا کہ یہ نسبت ضعیف ہے یعنی ہمارا آناف کا یہ موقف نہیں ہے اس مقام پر علف لام جو الحمد میں ہے کہ ہمارا یہ موقف ہو کہ ہم یہاں حسر نہیں مانتے کہ ہر حمد اللہ کے لیے ہے یہ آناف کی طرف نسبت کرنا یہ ضعیف بات ہے آناف کا ایسا موقف نہیں ہے وَدَّعَفَهُ اس نسبت کی تضعیف کی ہے یعنی ضعیف قرار دیا ہے ابن حمام نے تحریر میں اچھے جی کس طرح پھر انہوں نے دریل دیا بِأَنَّا قَلَامَهُمْ مَشْحُونُمْ بِأِتِبَارِهِ کہ انفیوں کے کلام بھرے پڑے ہیں اس کا اعتبار کرنے میں کہ جب علی فلام آ جائے تو وہاں حسر ہوتا ہے اگر وہ جنس کا ہو تو آناف نے تو اس سے دلیلیں پکڑی ہوئی ہیں استدلال اس سے ہے تو ان کس طرح کہتے ہو کہ آناف کے نزدیک جب علی فلام جنس کا ہوگا تو حسر نہیں ہوگا یہ کہنا تمہارا غلط ہے اچھا جی بِأَنَّا اس دلیل کے ساتھ ضعیف قرار دیا اس بات کو کہ کلامہم احناف کا کلام مشہونم بِأِتِبَارِهِ اس حسر کے اعتبار کرنے سے بھرا ہوا ہے وَقَدْ تَكَرَّرَ الْاِسْتِدْلَالُ مِنْهُمْ بار بار انفیوں سے یہ استدلال ثابت ہوا ہے فِي نَفْيِ الْيَمِينِ عَنِ الْمُدْعِي مُدْعِي سے یمین کی نفی میں اس فرمان رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ تو یہ جگڑا ہو جائے تو اس صورتحال میں قاضیوں کے لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے والوں کو دلیل دی کہ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ کہ مدعی بندہ جو ثابت کرنا چاہے کہ میں نے فلان سے دعویٰ کرے میں نے ایک لاکھ روپیہ لینا ہے تو شریعت کہے گی گواہ پیش کرو تو اگر گواہ پیش کرے تو ٹھیک ہے اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا آگے بات ہی نہیں چلے گی اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شریعت مدعی کو کہے گی کہ تم پھر قسم دے دو کہ میں نے اس کے نہیں دینے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی کہ گواہ تو نہیں میں قسم اٹھا دیتا ہوں کہ میرے پاس گواہ تو نہیں ہے لاکھ کے لیکن میں حلف دے دیتا ہوں کہ اس نے میرے لاکھ دینے ہے تو شریعت کہتی ہے حلف دینا تیرا کام نہیں تیرا کام گواہ دینا ہے تو گواہ لاء اگر گواہ نہیں تو اب تو اس شیلف نہیں لیا جائے گا اگلا جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ اگر وہ حلف اٹھا دیتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور اس نے نہیں دینے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تمہارا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ تم نے گواہ پیش کرنے اگر نہیں پیش کر سکتے تو اس کے بعد تم چپ ہو تمہیں نہیں کہا جائے گا کہ تم قسم دو اور اس میں دون صورتیں ہوتی ہیں اگر جو ہے وہ یعنی کبھی ایسا ہے کہ وہ کہے گا کہ یہ قسم اٹھا دے میرے پاس تو تو گواہ نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائے خود تقاضہ اس کا ہوتا ہے مدعی کا اور کبھی وہ چاہتا ہے نہیں نہیں یہ تو اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے قاضی کہے گا کہ یہ تو ایسا ہے تم قسم اٹھاؤ تو اس سے روکا جائے گا کہ جو مدعی ہے اس کا وظیفہ اس کا فنکشن صرف بینا ہے بینا پر ہی وہ رکے گا اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آگے ہے مدعی وہ قسم اٹھائے گا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی کہہ میں نے قسم نہیں اٹھانی میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی لہٰذا یہ قسم اٹھائے تو ایسا نہیں ہوگا یعنی مدعی کو قسم اٹھانے کا نہیں کہا جائے گا قسم حصہ ہے مدعی کا کہ وہ قسم اٹھائے اب اس میں احناف نے اسی سے دلیل پکڑی ہے وَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا کہ اسمِ الْفِ لَا مَنْ استغراق کا یا جنس کا اولی طور پر یا استغراق کا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ہر قسم منکر پر ہے تو اب اس ادلال میں جب کہا گیا کہ مدعی کا کچھ کوٹا رکھو کہ بعض صورتوں میں مدعی بھی قسم اٹھا لے تو احناف نے کہا نہیں سرکار نے یہ فرمایا الْيَمِينُ عَلَى مَنَنْكَرَا کہ جو بھی یمین ہے وہ منکر نہیں اٹھانی ہے الْيَمِينُ کا اگر ایک فرد بھی مدعی کی طرف گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی ہوتی ہے چونکہ آپ نے فرما الْيَمِينُ عَلَى مَنَنْكَرَا کہ ہر قسم جو ہے وہ منکر پر ہے یعنی مدعی قسم نہیں اٹھا سکتا اگر ہم ایک بھی قسم اس کے ذمہ لگائیں تو الْيَمِينُ کا تقاضی پورا نہیں ہوتا کیونکہ سرکار نے الْيَمِينُ فرمایا ہوا ہے کہ یمین اسی پہ بند ہے حصر ہے اس پر کہ جب بھی قسم اٹھانی ہے منکر نہیں اٹھانی ہے مدعی نہیں اٹھا سکتا تو امام ابن حمام نے کہا کہ احناف نے تو اس حصر پر دلیلیں قیم کی ہوئی ہیں کہ اگر الْيَمِينُ میں الْفْلَام حصر کا فیدہ نہ دیتا تو انفی اس کو دلیل کیوں بناتے تو احناف نے جو اسے دلیل بنایا ہے کہ ہر ہر یمین جو ہے وہ منکر پر ہے مدعی ایک بھی یمین نہیں اٹھا سکتا زندگی میں کسی موقع پر بھی تو یہ جو اتنا بڑا سا ٹرینڈ حصر نے لیا ہوا ہے وہ الْيَمِينُ کی الْفْلَام کی وجہ سے الْفْلَام جو ہے وہ استغراق کا ہے یا جنس کا ہے جو فیدہ استغراق کا دیتا ہے تو وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب یہ حصر مانا جائے اور اگر الْفْلَام سے حصر ہی نہ ہوتا ہو تو پھر تو چھٹی ہونی چاہیے کہ کبھی منکر قسم اٹھا لیں کبھی مدعی اٹھا لیں تو آناف ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں منکر نے ہی قسم اٹھانی ہے اور یہ دلیل بنتی تب ہے جب آناف کی حصر والی دلیل کو مانا جائے تو پھر تو آناف خود حصر کے قائل ہیں اور تم ان کے ذمہ یہ لگا رہے ہو کہ یہ آناف کہتے ہیں کہ حصر کا فیدے نہیں دیتا تو یہ غلط بات آناف کی طرف منصوب کی گئی ہے آناف جو ہیں وہ الْفْلَام کی عموم کے قائل ہیں جب وہ استغراغ کا ہو یا جنس کا ہو وَقَدْ تَقررَ الْاِسْتِدْلَالُ بار بار استدلال ہوا آناف کی طرف سے نفی یمین میں جو مدعی کی طرف سے یمین ہو اس کی نفی پر دلیل انہوں نے کس سے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ وَلْ يَمِينُ وَالَا مَنْ انکارا کہ اگر یمین کا ایک لاکھ فرد ہے تو اس میں سے ایک بھی مدعی کا نہیں ہے وہ سارے منکر کے ہی ہیں کیوں ہے اس واسطے کہ الْفْلَام استغراغ کا ہے اور وہ استغراغ تب بنے گا جب کوئی ایک فرد بھی غیر کا نہیں مانیں گے سب جو ہے وہ منکر کے لیے ہی مانیں گے اچھا جی کالافol ہدایہ تھے اب اس پر پھر مزید ہدایہ سے دلیل پیش کی گئی کہ کس چیز پر کہ الْفْلَام جب استغراغ یا جنس گواہ ہو تو احناف وہاں حسر مانتے ہیں تو جوئی لَجِنسُ الْأَیمَانِ علی المُنکِرِينَ یہ عبارت ہے ہدایہ کہ حدیث شریف میں جنسے اے مان یمین کی جمع ہے کہ ساری قسمیں منکرین پر رکھی گئی ہیں وَلَيْسَ وَرَا عَلْ جِنسِ شَيْعُن تو جنس کے پیچھے تو کوشہ رہی نہیں جاتی اگر کوئی ایک فرد بھی دوسری جگہ پایا جا تو پھر جنس ہی نہیں پائے گی جنس تب پائے جائے گی جب کوئی فرد بھی دوسری جگہ نہیں ہوگا تو کوئی ایک قسم بھی جب مدعی کے لیے نہیں ہوگی تو تب وَلْ يَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا کا تقاضی پورا ہوگا اچھا جی اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہاں بارہ صورتیں بنتی ہیں چونکہ علی فلام کی قسمیں ہیں چار اور ادھر اعتمال ہیں تین اچھا جی اچھا جی یعنی حمد جو مصدر ہے اس سے حامدیت مراد لیا جائے یا محمودیت مراد لیا جائے یا حاصل مصدر جو ہے وہ مراد لیا جائے تو پھر جو کہ مانا مصدری اور حاصل مصدر قریب قریب ہیں تو آگے جو ہے چار قسمیں ہیں جنسی اس سے غراقی عہد زینی اور عہد خارجی اس بنیاد پر چار کو تین تصرف دینے سے بارہ بن جائیں گی اور اس کے بعد انہوں نے کہا ان بارہ میں آگے الحمد میں بارہ اعتمال ہیں تو پھر آگے لام میں تین ہے کہ لام ہو ملک کا الحمدللہ کہ ہر ہر حمد اللہ کے ملک میں ہے لام و استحقاق کا ہر ہر حمد کا مستحق اللہ ہے لام و اختصاص کا ہر حمد خاص ہے اللہ کے ساتھ تو پھر یہ تین کو بارہ سے ضرب دی تو کتنے بن جائیں گے فیہ ستوں و سلاسون چھتیس اعتمال جو ہیں وہ بن جائیں گے وعلالاخیر آخری پر کہ جب یہ اختصاص کے لئے ہو تو یہ فیہ لے تاقید الاختصاص المستفاد من ال یعنی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب الف لام میں جنس مراد ہو یا استغراق مراد ہو تو پھر تو اسی سے اختصاص آ جائے گا کہ ہر ہر حمد اللہ کے لئے ہے یا جنس سے حمد اللہ کے لئے ہے اور حسر ہی تو اختصاص ہوتا ہے کہ غیر کے لئے ایک بھی نہیں ہر فرد حمد کا اللہ کے لئے ہے تو پھر تو اختصاص وہاں سے ہی آ گیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہوتا ہے تأسیس اور ایک ہوتی ہے تاقید تو وہاں ہے تأسیس اور تأسیس ہو تو پھر آگے تاقید ہوتی ہے یعنی تاقید کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ایک بار کہا گیا ہو تو پھر یہ ہے کہ میں تاقید کر رہا ہوں اور پہلی بار ہی تو تاقید کی نہیں ہوتی اس باستے جو اختصاص پہلے آ چکا تھا جنس یا استغراق کی وجہ سے اس کی پھر آگے تاقید کے لئے لام اختصاص کا استعمال کیا گیا ہے اچھا جی فہیہ لے تاقید الاختصاص یہ اختصاص کی تاقید کے لئے ہے جو کہ سمجھا گیا ہے اختصاص کس سے الف لام سے جس طرح کہ میر سید شریف سند نے کہا ہے من انا کلم منہما یدلو الاختصاص المہامی دبیہی تعالی کہ یہ جو جنسی ہو یا استغراقی یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کہ محمد ساری اللہ کے ساتھ خاص ہے اچھا جی بعض نے جواب اس طرح دیا کہ ایک ہے الف لام کا اختصاص ایک ہے صرف لام کا اختصاص صرف لام کونہ للہ میں اور الف لام الحمد میں تو کہتے ہیں کہ یہ جدہ جدہ اختصاص ہے کہ جو ہے نا لیلہ میں اختصاص لیلہ یہ حمد کو اس کے مدخول کے ساتھ خاص کرنا ہے مدخول یعنی جس پر لام داخل ہے وہ کونہ اللہ حمد کو اس کے لام کے مدخول کے ساتھ خاص کرنا ہے وَأَلْ لِكْتِسَاسِ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا ہے اور یہ کہا گیا کہ اختصاص جو کہ مستفاد ہے حاصل ہوتا ہے لام سے یہ وہ اختصاص حمد کا ہے اپنے مدخول لام کے مدخول کے ساتھ اور الف لام کا جو اختصاص ہے یہ اختصاص ہے اس بہیت تعالیٰ اور اس کی پوری بحث جو ہے وہ شرع آداب البحث کتاب کے اندر موجود ہے یعنی علم مناظرہ کی یہ کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے اچھے جی اب یہ اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں اکول یظہر لی ان ال ال الف لا يفید الاختصاص اصلا وہ جو منفیوں کی بات آئی تھی کہ ہنفیوں کی طرف یہ منصوب ہے کہ لا تفید الاسرہ کہ یہ کوئی حصر کا فیدہ نہیں دیتا اختصاص کا فیدہ نہیں دیتا انہوں نے وہاں تو کول پیش کر دیا ابن حمام کا کہ یہ نسبت ضعیف ہے ایسے ہنفی نہیں ان کا مذہب لیکن آپ آکے خود اس موقف کو اپنا رہے ہیں کہتے ہیں میرے لئے یہ بات زیر ہوئی ہے کہ یہ الیف لا اختصاص کا بلکل فیدہ نہیں دیتا کما مر جس طرح یہ گزرا ہے منصوب لل انفیت انفیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَفَادُ مِنَ النِّشْبَتِ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے الیف لا کی اپنی ذات ایک ہے الیف لا کی نسبت تو یہاں حصر ہے لیکن وہ حصر بزاتے خود الیف لا میں نہیں ہے بلکہ وہ حصر الیف لا کی نسبت کی وجہ سے ہے یا پھر لام للہ وارج اس کی وجہ سے ہے الیف لا کے اپنے اندر کوئی حصر نہیں ہے کوئی اختصاص نہیں ہے الیف لا کی جب کسی طرف نسبت ہو تو پھر وہ اختصاص بنتا ہے اس کی وجہ سے ہے یا پھر للہ والے لام کی وجہ سے ہے کہ الیف لا نہیں فیادہ دیتا اختصاص کا بلکل جس طرح گزرا درہا کہ وہ بات منصوب کی گئی انفیہ کے طرف سوائے اس کے نہیں کہ ہوا مستفاد ہوا کا مرجع اختصاص کہ اختصاص مستفاد ہے یعنی وہ میں مجھوڑ ہے اس میں مسعود بن عمر تفتازانی امام تفتازانی جو ہیں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے اچھا جی انہوں نے وہاں پر جس طرح کل ہم نے الفلام بتایا تھا کہ الفلام جو ہے وہ اپنے مدخول کی معیت پر دلالت کرے گا یا افراد پر معیت پر دلالت کرے گا تو جن سے افراد پر کرے گا تو کل پر کرے گا یا بعض پر کل پر کرے گا تو استغراقی ہے بعض پر کرے گا موین پر موین پر کرے گا تو اہد خارجی ہے غیر موین پر کرے گا تو اہد زین نہیں ہے تو یہاں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ امام تفتزانی نے تلویر میں یہ کہا ہے کہ من ان ل التعریف الفلام تعریف کے لیے اور معنی اس کا اشارہ اور تعین اور تمیز ہے اور اشارہ یا تو حقیقت کے موین حصے پر ہوگا یا غیر موین پر ہوگا اگر موین حصے پر ہو تو وہ عد خارجی ہے جس طرح کہ جا انی راجل فاکرم تر رجول میرے پاس ایک بندہ آیا تو میں نے اس بندے کی عزت کی تو ار راجل میں الف لام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے جن سے رجل کی عزت کی یا میں نے ہر ہر رجل کی عزت کی یا میں نے غیر موین رجل کی عزت کی نہیں موین کی عزت کی موین کی وہ جو آیا تھا تو ار رجل میں الف لام نے جو ہے وہ دلالت کی ہے حصہ موین پر حقیقت میں وَإِمَّا الٰہ نفس الحقیقت اعتبار الافراد کہ اس میں افراد کے اعتبار کا یہ مہتاج نہیں ہوتا تو یہ پھر تعریف حقیقت اور مہیت کی ہوتی ہے جس طرح کہ ار راجل خیر من المرات تو یہاں پر افراد کی بات نہیں ہو رہی بات کس کی ہو رہی ہے مہیت کی کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے ار راجل خیر من المرات یہ اس میں ہے اور کبھی اس طرح افراد پر دلالت ہوتی ہے کہ یعنی مہیت پر کہ وہاں افراد کی مہتاجی ہوتی ہے یہاں پھر یا تو ان افراد میں سے باز کا کرینا پایا جائے گا یا پھر کرینا نہیں پایا جائے گا اگر کرینا پایا جائے تو وہ پھر اہد زینی ہوگا جس طرح کہا جائے ادخلی سو کا کہ تو بازار جا بازار میں داخل ہو جا تو اب کوئی بازار مراد ہے مہین بازار مراد نہیں ہے اولا یا دلالت مہیت پر ہوگی اور وہاں پر مہین افراد کی طرف احتیاجی نہیں ہوگی دلالت مہیت پر ہوگی یعنی دلالت جو ہے وہ افراد پر ہوگی اور موین افراد کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ کیا استغراقی جس طرح احترازا ان ترجیح با عدل متصاویات بلا مرجہ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہاں استغراق کیوں ہے کہ بچتے ہوئے بلا مرجہ ترجیح کے یعنی جب سارے فرد برابر ہے تو ان میں سے بعض کو بلا ترجیح خارج نہیں کیا جا سکتا اچھے جی تو اللہ 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 القوم آخذ بالحاصل لیکن کچھ قوم ایسی ہے یعنی جنہوں نے جو نتیجہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے چار قسمیں بنا دی ہیں چار قسمیں جدہ جدہ بنا دی ہیں جس طرح کہ کل بھی ہم نے وہ وجہ ترجیح وجہ حسد اس کی بیان کی تھی تو کہتے ہیں کہ محققین اس طرف گئے ہیں کلام کی دوئی قسمیں ہیں کہ ایک ہوتا اہد کے لیے ایک ہوتا حقیقت کے لیے تو جنہوں نے خلاصہ دیکھا انہوں نے چار قسمیں بنا دیں اہد زینی اہد خارجی اور حقیقی اور جنسی اور سگراکی اچھا جی مودحہ تو یہ یعنی تلویہ کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے جس کی یہاں وضاحت کی گئی ہے چلو الحمدللہ رب العالمی اللہ سلام اللہ رسول اللہ رسول اب جا آگے ساری گھنٹی